ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم آگے چلتے ہیں روحیوں کو بہتر کریں پیار محبت بانٹیں ملک کو آگے لے کے چلیں ایک بات اور بڑی پوزٹیف کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس حکومت میں تتین چار پانچ مہینے جب سے آئی ہے یہ ہی دھول پیٹا ہوا ہے پچھلے ایک کر گئے پچھلے ایک کر گئے وہ یہ کر گئے وہ تواہ کر گئے بھئی آپ بھی حکومت میں سرحادہ حکومت تو آپ کے پاس تھی آپ نے وہاں کیا کیا آپ کے سامنے ہیں لہٰذا آپ کو بہت پہلے پرپیر ہو کے آنا چاہیے تھا وزیر خزانہ صاحب کو پرپیر ہونا چاہیے تھا ینگ جنٹلمن مہنتی آدمی ہیں دیاندار آدمی ہیں اچھے گرسے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بھائی میاں صاحب کے ساتھ گورنر اور اسے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ کمال ہوگی اور کیا خوبصورت ہے گرانہ تو اب بھی ہم درخواست کریں گے کہ ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے اگر کپتان عمران خان صاحب نے ماضی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کپتان نے یہ کنٹینر بھی یہ کیا سارا کچھ کیا بہت کچھ کیا اگر کپتان نے کنٹینر بھی بہت ڈھول ڈباکہ کیا تاہم تادری صاحب کہنا سے آتے سے ڈپریشن میں شور مگا لگانے تباہ اوپر باد کرنے ٹی بی کو آگ لگا دو فلانک کو آگ لگا دو اصل آپ نے بھی کچھ کسر نہیں چھوڑی دلداری صاحب نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا شباز شیف صاحب نے کہا میں پیٹ پھارڈ کے پیسے نکال لوں گا بہت ماضی میں چلے جائیں تو میاں نواز شیف صاحب کے بڑے وادت کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ستر اسی سال کے بڑے شخص کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکا جہاز میں لے کے دلدار کر کے پرچے کر دیے ان کا جہاز کھڑا رہا انہوں نے کچھ کیا بھول جائیے اگر میرسا کے جمہوریت سائن کر کے آگے چلنے کا عہد ہوا اور زرداری صاحب عزت اور وگار سے پانچ ساتھ صدر پاکستان رہے خوبصورت انداز سے رخصت ہوئے پھر کلیش ہو گیا سارا کچھ ہو گیا لیکن بے نظیر جب شہید ہوئی سب سے پہلے پہنچنے والے ہاسپیٹل کون تھے میاں نواز شیف صاحب تھے سب جب بھول گئے جب کپتان نے اپنی میز پہ پرویز الہی صاحب کو بٹھا لیا جب آصف زرداری صاحب نے اپنے ساتھ ظاہرالہی خاندان کو ساتھ بٹھا لیا بڑی بڑی دشمیاں ختم ہو گئی تو آئیے ہم سب ملکے چلتے ہیں کپتان اگر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے پیسے مانگ رہا ہے دردر پہ جا کے ٹھوکریں کھار کے کبھی سعودیہ جاتے ہیں وہاں سے پیسے مانگتے ہیں کبھی میڈلیس میں جا کے پیسے مانگتے ہیں کبھی کدھر سے بشارہ مانگتا ہے کبھی کدھر سے مانگتا ہے چھوڑیے یار کس کیلئے مانگ رہا ہے ملک کیلئے مانگ رہا ہے آپ نے بھی یہ کیا ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر گھر کے سبرا جو بھی ہو بیٹوں نے گھر برباد کر دیا نہیں کیا آپ سے آپ اس کے اپنے بچوں کے لیے فیسوں کے لیے کچھ تو ہار پاؤں مالیں گے نا تو کپتان اگر کر رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کپتان صاحب اپنے وزراء کی زبانوں پہ بھی کنٹرول کیجئے آپ لائیے پیسے جہاں سے بھی ملتے ہیں ڈالنڈ کو نیچے پاؤں کے تلے رون دیجئے جس طرح چاہے وہ برا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے وہ ڈیفیکٹو وزیر آسن تھا حساب دار صاحب بھگوڑے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں لیکن ڈالنڈ کی اس نے بالکل مٹی بلیت کر کے رکھتی تھی مفتا اسماعیل میں تو حیران ہوں وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے مشورے لیجئے انہوں نے کل اچھا بات کیا ہے شاید فاکران آباسی صاحب نے اچھی بات کیا ہے کہ بیٹھئے سمجھ کے آپ اس میں تیہ کر لیجئے کیا کرنا ہے آپ مانگے جا رہے ہیں آپ پیسے ملکوں ملکوں مانگ رہے ہیں اور پھر درین ہو رہے ہیں ڈرین ہو رہے ہیں ڈیفٹ سرکورٹ پڑھ رہا ہے ٹیکنیکل چیزیں تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ڈپریشن سے قوم کو نکالیے بجلی کے بل کیا رہے ہیں وہ غریب لوگ تردک رہے گے دمیانہ تبکہ پسکے رہے گیا جانی بل ڈالے جا رہے ہیں گیس کا بل جو ہے دو سو تین سو پانچ سو آتا تھا سارے چوری چکاری جو وڑیرے چوری غریب آدمی کر سکتا ہے کنڈے غریب آدمی ڈال سکتا ہے وزیراعظم حسد کی بجلی ایمانی صدر کی بجلی گورنر حسن کی بجلی تمام بڑے گھروں کی بجلی بڑے لوگوں کی بجلی مڑا بندر کیا چوری کرے گا دل مڑے پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر عصد عمر صاحب یا باقی حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں کہ مڑے غریب آدمی کے اس کے اوپر اثر ہی پڑے گا بھڑے دکھ کی بات ہے کیسے نہیں اثر پڑے گا ہر کام سوئی موٹو پچھلے وہ تو ہوایی سوئی موٹو کی تھی ہر بات سوئی موٹو پہ چلنی ہے بھڑے وہ تو جا رہے ہیں آپ بگرے چیف سے سب کیا کرتے ہیں ان کا اپنا ہے اور عصدار صاحب کو بلائیے اگر نہیں تو کمت کا ہوایی ان سے مشورہ لے لیجئے اگر آپ عصدار صاحب کو مہرانا چاہتے ہیں تو مشہر صاحب نہیں بلائیجئے وہ آگے چلیں لیٹس موو اہیڈ ملک کو آگے لے کے چلیں دل دل میں پھنچتے جا رہے ہیں برا حال ہو گیا ہے غریب نیچے سے نیچے رول گیا ہے اور قیمتی آسوان پہ جاری ہیں کپٹان صاحب وزیراعظم پاکستان keep it up محبت کیجئے چھوڑ دیجئے now you are not on container you are a primist of پاکستان behave like a primist of پاکستان not a captain of پاکستان cricket team وہ جو کر دیا کر دیا اب آپ ایک چھتری ہیں آپ 21 کوڑ عوام کے وزیراعظم ہم پہلے بھی گیا چکے ہیں کہ بنے بنائے گئے آپ ہیں سب آپ کو مان رہے ہیں آپ deliver نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنا مقام دیکھ لیجئے کہا ہوگا تو ایج صاحب کے جو yard sticks ہیں وہ وہی خیال کیجئے اگر محترمہ علیمہ خان صاحب کا نام آ رہا ہے تو چیف جسد صاحب پاکستان صاحب نے کہا کہ پیسے جمع کرائیں گھر چلے جائیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے تو پیسے تو پھر دینے کے لیے سب جا رہے ہیں آپ اعلان کریں گے سارے کیلپٹ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ پلی بارگننگ کر لیتے ہیں پیسے لیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کرزیں اتر جائیں گے لیکن باقی جیروں میں ادھر کہیں کہ جی اور جسٹیفکیشن دینے کے لیے بے شمار ہیں بھئی اگر محترمہ کی کوئی چیز نکلی ہے تو عدالتوں میں آکے اس کو فیس کریں نیپ کو فیس کریں بلکہ نیپ کے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں ہم نے بڑی بڑی جرت کا مزارہ کی ہے کہ اگر اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ فیس کر رہے ہیں نیپ کو فیس کر رہے ہیں جیلوں کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں تو قائد ایوان وزیراعظم پاکستان کو بھی کوئی ایگزیمشن نہیں ہوگی کوئی امینیٹی نہیں ہوگی لہٰذا خدا کریں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ساری جیلیں بھر دیں جیل بھرو تاریخیشی ہو جائے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کو سب لوگ اندر کر دیو مرزا سنجیاں ہو جانا اسلامباد یا گھنیاں تو کپتان صاحب یار بھرن لو کپتان صاحب ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کپتان آف تی نیشن بنے نہیں کم بڑا خراب ہونا ہے آپ دیکھ چکے ہیں یہ آپ نے تو پانچ سے دس سیٹوں کے اوپر سارا آپ بیس کر رہے ہیں اور ایک ایسے جو پلینک ہے جو سمندر کی لہروں کے ٹائٹس کے اوپر چل رہا ہے وہ چھے بندے سات بندے آٹھ بندے آپ کے ساتھ ہیں ان کا تو روئیہ ایسا ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں جسے آپ نے ذرا ان کو پوچھا آنکھیں گھوری وہ نکل جائے گی نیچے سے تو اس سے بھی تر ہے سٹرونگ آپ پہلے اس اپوزیشن کے ساتھ بھی دوستی رکھیں بھول جائیں فرگیٹ بوٹ ایوریتنگ لیٹس کو اہیڈ آگے چلیں ایداروں کا خیال لکھیں ایوییشن ڈیبیان کا خیال لکھیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز میں سیو اپنے ائر مارشل ارشد ملک صاحب کو لگایا ایڈ دیکھی تو حیران ہوگے کہ آپ کو وارئر چاہیے یہ ایڈ برانی ہے یا کسی کے مطابق جو فٹ سوٹ ہے سلا ہوا اس کے مطابق ایڈ تیار کر دی ہے کچھ تو پوچھیں وہ پانچ چھ ساتھ اپنے ائر کوموڈور لے کے آگئے ایرلائنز کا پہلے برا حال ہے مہنگے ترین ساتھ اس کے اوپر وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کے آگئے ہیں پھر ایڈ دیکھی تو حیران ہے کہ یہ کس کے لئے ایڈ ہے اسی ہو تو وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ مربانی فرما کے ملک کو آگے چلانے کے لئے تمام کوپیٹ کریں اور صافی برادری جو بہت سینئر لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئیے مل کے پاکستان کو بناتے ہیں اور نیب اپنا کام صرف مقصوص تب کے لئے نہیں کرے گی کیونکہ چیرمن صاحب جسر جاوید اکباز صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے یا پھر سیاستدان یہ ادارہ ٹھپ کریں یا ان کو کام کرنے دیں اور جو کام کریں تو پھر ان کے اوپر چیکس ہونے چاہیے تمام جو وائٹ ڈاگز ہیں جو ادارے ہیں انڈی کرپشن کی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی چیکس ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی تظلیل نہ ہو اور چیف جسر صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلا کے ان کی تذہیر کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہی الفاظ عدلیہ میں بھی درخواست کریں گے کہ عدالتیں بھی جب کسی کو بلاتی ہیں تو ان کی عزت نفس کا بھی خیار لکھا جائے اگلے پرام تک اپنے میزبان یکوپ جاوید کمیانا کو اجازت دیجئے اور ہم پھر گزارش کریں گے کہ آئیے ملک پاکستان بنائیں ہم پی آئیے کے اوپر ایک مفصل پرام کرنے جا رہے ہیں ہم ابھی جو ایس آئی بی ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا ایویشن ڈیویان کا ادارہ ہے سیفٹی انویسٹیکیشن بورڈ جو ہے اس نے جو کریش ہوا تھا جہاز سکس سس ون ایٹی آر پی آئے کا اس کے اوپر ایک ریپورٹ جاری کی ہے ہم نے ایس آئی بی کے جو پریسیڈن ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جب کریش ہوا تھا ہم نے اس کے اوپر ایک پروام کیا تھا اور اس وقت کے پی آئے کے ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن کاسا مجاز صاحب سے ایک قویسٹن پوچھا تھا وہ قویسٹن کیا تھا اس کے بعد اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید ہم حادثہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر ہم احتیاط کریں تو کئی حادثہ سے بچ سکتے ہیں آئیے پاکستان کو آگے لے کے چلیں مائل آرڈ خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھیں تمام ادارے اپنا احساب کریں غریب غربہ کا خیال لکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے آکامات پہ چلیں اپنے بچوں کو جس کے حلال خرائیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں نہ کہ ہم ٹانگیں کھینچیں یقینا پاکستان ہے تو ہم ہیں آگلے پوراں تک اجاز دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی